سٹوڈنٹس اپنی بک میں پرمیوٹیشن اور کمبنیشن کی ایکسرسائزز تو کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ معلومات ہوتی ہیں کہ یہ پرمیوٹیشن کی ایکسرسائز ہے یا کمبنیشن کی مگر جب ایکزیم میں دھماکے دار کوئیسٹنز آئیں گے تو فرق کیسے کریں گے کہ یہ کوئیسٹنز پرمیوٹیشن کا ہے یا کمبنیشن کا آج ہم نے یہی سیکھنا ہے ایکسرسائز کے کوئیسٹنز کو رینڈم لی فیس کر کے ایک ندر پرمیوٹیشن کے پانچ فارمیولاس پر ڈالیں کچھ جواب یہی سے مل جائیں گے جب انڈیفرنٹ آبجنٹس ہوں اور ان میں سے اٹھا ٹائم کچھ کو لیا جائے تو اس کی تری ڈیفرنٹ کنیشنز ہوتی ہیں جب ریپیٹیشن آلاوڈ ہو جب ریپیٹیشن آلاوڈ نہ ہو اور سپیشل کیس جب ریپیٹیشن بھی آلاوڈ ہے اور سب کے سب کو یوز کرنا ہے اس کے علاوہ جب کچھ سیملر آبجیکٹس بھی ہوں جیسے ورڈز کی آرڈنگ جس میں ریپیٹیڈ ورڈز کو نیچے لکھ لیتے ہیں اور فائنلی سرکل والے سرکل والے تمام کسٹنز فرسٹ یہ لیول پر پرابابلیٹی ہی سے تابلک رکھتے ہیں پرمیوٹیشنز میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک آرینجمنٹ اور ایک آرڈر جہاں کہیں یہ ٹو ورڈز آپ کو مل جائیں تو فوراں سمجھ جائیں کہ یہ پرمیوٹیشنز کا سوال ہے کمبینیشنز میں آرڈر کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے صرف چیزوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں یا چوز کرتے ہیں تو جہاں کئی سیلیکشن یا چوائس کا ورڈ آجائے تو سمجھ جائیں کہ یہ کمبینیشن کا کوسٹن ہے تو کمبینیشن کا فارمولا دیکھ لیتے ہیں اور سرسری سمجھا دوں ncr equal to n factorial divided by n minus r whole factorial یہاں تک تو npr جیسا ہی ہے اور اس کے علاوہ نیچے r factorial سے additionally multiply بھی کیا جاتے ہیں تو اس کو ہم یوں بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ حصہ npr ہے زیادہ npr divided by r factorial یا مدید ری ارینج کریں تو ncr multiply by r factorial is equal to npr لیکن basic form یہی رہ گی جس کو میں نے underline کر دیا ہے اگر ہمارے پاس 3 balls ہوں a b اور c ان میں سے at a time 2 کو لینا ہو تو total permutations یعنی different arrangements یا orders بنیں گے 6 جبکہ اگر combinations لینے ہو تو وہ بنیں گے 3 کیونکہ a b اور b a same combination ہے اسی طرح a c اور c a same combination ہے b c اور c b بھی same combination ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ لڑکوں یا لڑکیوں کے dresses میں یہ first permutation ہے یعنی blue shirt اور white pant یہ second permutation ہے یعنی white shirt اور blue pant جبکہ combination کی زبان میں یہ ایک ہی combination ہے جیسے کہہ جاتے ہیں white shirt blue pant یا blue pant white shirt یہ ایک ہی combination کلاتا ہے تو چلیں اب practice کرتے ہیں in how many ways can police department arrange aid suspects دیکھیں لفظ arrange آگیا اور permutations کے اندر arrange یا order کا word آجا ہے تو سیدھی طرح سوال ہے کہ یہ permutation کے formula سے آپ نے solve کرنا ہے how many straight lines triangles are determined by 12 points no three of which lie on the same straight line جب بھی کبھی کبھی ایسا سوال ہے no three of which lie on the same straight line یعنی non-collinear points ہیں یعنی کہ دو دو پوائنٹس کو pick کر کے straight line بنانی ہوگی دو دو پوائنٹس کو چوز کر کے triangle بنانے پڑیں گے اور جب بھی کبھی selection یا choice کرنی ہو تو وہ combination کے formula سے کیا جاتا ہے in how many ways can letters of word fasting be arranged arranged کا لفظ آگیا ہے اور arrange کرنا ہو یا order بنانا ہو تو وہ permutation کے ہی طریقے سے کیا جاتا ہے find the total number of diagonals of a hexagon diagonals آگیا ہے یعنی non-collinear points آئے ہیں دو diagonals کو ملانا ہوگا تو ہم لوگوں کو choice کرنا پڑے گی select کرنا پڑے گا کہ کون سے دو پوائنٹس کو پکڑ کے ایک diagonal بنائیں تو یہ combination کے طریقے سے solve ہوگا how many four digit numbers can be formed with digits two, four, five, seven, nine repetitions not being allowed یعنی repetitions not being allowed کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ایک خاص order میں کرنا ہے arrange کرنا ہے ایک خاص pattern پہ تو ایسے سوال کو permutations کے ہی طریقے سے solve کرتے ہیں consider a group of twenty people if everyone shakes hand with everyone else how many handshakes takes place تو how many handshakes تو داری بات ہے یہ non-collinear طریقے سے کریں گے ایک وقت میں ایک بندہ ایک ہی بندے کو pick کرے گا choose کرے گا جس سے اس نے ہاتھ ملانا ہے تو یہ select کرے گا بندے کو یا choice کرے گا تو ایسا کام combination کے اندر ہی ہوتا ہے تو ہم نے ایک combination کے طریقے سے solve کیا تھا how many three digit numbers can be formed from digits one two three four and five if repetitions are allowed and not allowed repetition allowed not allowed والا کام آپ کو یاد ہوگا یہ permutations کے اندر آتا ہے کیونکہ خاص order یا arrangement کا بتا دیا جائے گا کہ اس کو repeat کر سکتے ہیں یا اس کو نہیں کر سکتے تو ایسے سوال کو permutations سے solve کرنا ہوتا ہے a student is to answer seven out of ten questions سوال دیکھتے ہی پتا لگ رہا ہے how many choices یعنی choice کا word آگیا ہے تو selection یا choice کا ہو تو وہ combination کے طریقے سے solve کیا جاتا ہے how many different arrangements دیکھیں arrangement کا word آگیا تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں arrangements یا order ہو تو وہ permutation کے طریقے سے solve کیا جاتا ہے how many signals can be given by six flags of different colors when any number of them are used یعنی کوئی بھی order ہو سکتا ہے پانچ کا order بنانے ہے چھے کا order بنانے ہے تین کا order بنانے ہے تو یہ جملہ جو ہے any number of them are used at a time تو یہ arrangement یا order کی طرف شہر ہے اور ایسے سوال permutation سے solve کیا جاتا ہے an 8% committee is to be found from a group of six women and seven men in how many ways can the committee be chosen دیکھیں chosen کا word آگیا اور chosen یا selection choice ہو تو وہ combination کے طریقے سے solve کیا جاتا ہے in how many ways can five students be seated in a row of eight seats if a certain two students insist on sitting next to each other refuse to sit next to each other یہ دو جملے ہمیں بتا رہے ہیں کہ خاص order کی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ order ہونا چاہیے یہ arrangement ہونی چاہیے تو یہ permutation کا سوال ہے اور permutation کا formula لگا کے اس کو solve کریں گے how many numbers each lying between 10 and 1000 can be found with digit 2 3, 4, 0, 8 and 9 using only once یعنی اس نے ایک order بتا دیا کہ اس order کو follow کرنا ہے تو یہ arrangement یا order والا سوال ہے جس کو ہم permutation کے formula سے solve کریں گے how many different words can be formed from the letters or the following words if the letters are all taken at a time یعنی ایک particular order بتا دیا ہے اور یہ والے سوال آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ permutation کے طریقے سے solve کیے جاتے ہیں جس میں نیچے repeated words کی quantity لگ دی جاتی ہے تو یہ permutation سے solve ہوئے ہیں find the number of permutations یہ تو آسان ہو گیا دیکھیں لفظی permutation آ گیا تو arrangement یا order permutation کے طریقے سے solve ہوئے گی if five distinct keys are placed on a ring how many different orders دیکھیں اس میں ایک ring جو بھی کبھی circular pattern میں کام کرنا ہو یا order بنانا ہو تو وہ arrangement یا order کا لفظ تو ویسے ہی اگر نہ بھی given ہو تو ring کے اندر place کرنا ہو چیزوں کو تو وہ permutations کا سوال ہوتا ہے a committee of four people will be selected from aid girls selected کا لفظ آیا جب بھی کبھی selection یا choice کرنے ہو تو وہ combination کا سوال ہوتا ہے اور یہ بھی ہم نے combination کے procedure سے solve کیا تھا in how many ways can seven people be arranged at a round table دیکھیں جب بھی circular pattern آئے گا تو وہ permutations کا سوال ہوگا arrange کرنے کا ایک particular order بتا دیئے کہ circular pattern میں کرنا ہے تو یہ permutations کا سوال ہے in how many ways can we name the vertices of a pentagon using any five letters in any order order کی بات آگی جب بھی order یا arrangement کی بات ہو تو وہ permutations کے question سے solve کرتے ہیں اس کی equation لگاتے ہیں how many diagonals can be made in a plane figure of eight sides diagonals choose کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے selection یا choice کا procedure ہے کون سے دو کو پہلے جوڑیں گے ہم آپس میں ان کو گنتی کرنا ہوتا ہے تو یہ combination کا سوال ہے how many two digit odd numbers can be arranged can be formed from the digits فلانا if repeated digits are allowed یعنی ایک specific order بنا دی ہے کہ odd numbers کا order بنانا ہے تو یہ جملہ if repeated digits are allowed یہ مزید بتا رہے ہیں کہ repetition allowed ہے یہ arrangement ہونی چاہیے سوال کا سوال ہے جو پرمیوٹیشن کے پروسیجر سے سالف کیا جاتا ہے in how many different ways can five couples be seated around a circular table یہ ایک pattern ہے circular table میں بٹھانے کی arrangement کا order کا تو یہ permutation کا سوال ہے اور اسی کے فارمولے سے solve کریں گے total number of all possible matrices of order three by three یعنی order گلوز آگئے تو یہ permutation کا سوال ہے اسی سے ہم نے solve کیا تھا in how many distinct ways can x is power 4 and virus by 3 that is power 5 be expressed without exponent یہ بالکل اس طرح کا سوال ہے جس طرح words لکھے ہوتے تھے اور ورڈز میں کچھ repeated ورڈز ہوتے تھے اور ایک خاص order میں اس کو لکھنا ہوتا ہے تو یہ permutation کا سوال ہے اسی کے فارمولے سے ہم solve کرتے ہیں in how many different ways can six children be seated at a round table round table کا جب بھی سوال آئے گا تو ایک خاص order کی طرف اشارہ ہے circular pattern کی طرف اشارہ ہے تو یہ permutation کے فارمولے سے solve کریں گے six people including fessal and semi are to be seated around a circular table یعنی ایک pattern بتا دیئے کہ circular table پہ بیٹھنا ہے تو جس arrangement سے بیٹھیں گے وہ permutation سے solve ہوئی گی how many six digit telephone numbers can be constructed with the digits zero فلانا فلانا total 10 digits بتا دیئے if each number starts with 35 یعنی ایک pattern بتا دیئے order بتا دیے کہ اس sequence سے چلنا ہے کہ پہلے 2 35 ہوں گے تو یہ arrangement یا order کا سوال ہے جو permutation سے solve ہوتا ہے how many numbers greater than million can be formed یعنی order کیا ہے کہ million سے بڑا والا ہونا چاہیے تو یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ arrangement یا order والا سوال ہے permutation کا تو فارمولا یوز کر استعمال ہوگا آخری سوال a party of n men is to be seated around a circular table سوال جہاں بھی آئے گا تو یعنی خاص particular round table والا format order یا arrangement بتا دی گئی ہے اس لئے یہ permutation کے فارمولے سے solve ہوگا لیکن اگر آپ نے سوالوں کی ڈیٹیل ڈیٹیون with me a learning experience